ہم بھی اتنے زدی ہیں ہم سے مراد ہی ہماری یو اسٹیج کی برادری ہے جب تک فجر کی ازان نہ ہو جائے تب تک جلسہ کامیاب کہاں ہوتا ہے کل کی رات میں سممن پور میں تھا تقریر تو میری وقت پہ ہو گئی تھی مگر شورا کی ایک لمبی فیرس تھی بہت دیر تک لوگ گن گناتے رہے مگر جب فجر کی نماز میں میں مسجد میں پہنچا تو امام صاحب کے ساتھ پانچمہ مقتدی میں تھا یہ روش کب بدلے گی مجھے پتہ نہیں ہے اور اس کے خسارے کا حساس ہماری جماعت کے ذمہ داروں کو کب ہوگا یہ بھی مجھے پتہ نہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ ہم نے دن کو کام کے لیے بنایا ہے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے ہم ایسے عابد شب زندہ دار ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے مگر عابد کہہ جاتی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلیں گا چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں بہی جنہ بات سوان اللہ قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستی قاتل نے قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستی اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی آئے 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 قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستی اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی باق باق دروشی پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَذَّرَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہم نے یقیناً بہت سارے انسانوں اور جناتوں کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے یہ کون لوگ ہیں رب فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ افْقَهُونَ بِهَا یہ وہ ہیں جن کے پاس دل تو ہے مگر سمجھتے نہیں وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں وَلَهُمْ أَذَنُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کان تو ہیں ان کے مگر یہ سنتے نہیں ذرا غور کی یہ دل ہے مگر سمجھتا نہیں آنکھ ہے مگر دیکھتا نہیں کان ہے مگر سنتا نہیں آپ کہیں مولانا کیسی بات کہتے ہیں آنکھ وہ ہے پھر دیکھے گا نہیں آنکھ بلکل ٹھیک دیکھتی ہے کہ دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی ایسے آدمی ہمیں دیکھے کہ آنکھوں کی روشنی نہیں ہوگی کان بھی ماشاءاللہ ادھر لٹکا ہوا ہے ادھر بھی لٹکا ہوا ہے سب کے پاس ہیں مگر کتنے بہرے ہیں جو کچھ نہیں سنتے ہیں ہم کتنا بھی چلا چلا کے آپ کو خطاب سنائیں بات سنائیں وعی سنائیں اور ادھر پہلی بات تو سنتے ہی نہیں دیکھتے ہی نہیں اور سمجھتے ہی نہیں اللہ نے کہا یہ جانور کی طرح ہے جو دل رکھے مگر سمجھے نہیں آنکھیں ہو مگر دیکھے نہیں کان ہو مگر سنے نہیں اللہ فرماتا یہ جانور کی طرح ہے جانور پھر کچھ ہی کہے بل ہم اول جانور سے زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اہل سنت و جماعت کی لوگ ہی حق پر ہیں راستہ تھوڑا آڑا تیڑا ہو گیا ہمارا عبیس صدام صاحب ماں کی شان میں کچھ شیر کہہ رہے تھے کبھی کبھی باپوں کو بھی یاد کر لیا گیا پورے ملک میں ماؤں کی شان میں اچھی بات ہے لیکن باپ بھی بچارہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے اس کی بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں اولاد کی پرونیش اور اس کا بھی رتبہ اللہ اور اس کے رسول نے بیار مرمایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں یا تو یوں کہہ لیا جائے کہ ہم اس وقت آپ کے دہلیز سماعت پر خطیب خونخار بن کے آتے ہیں جب آپ سونے کے موڑ میں ہوتے ہیں اس لئے آپ کے پلے کچھ نہیں پڑھتا شاید یہی وجہ ہے کہ ہم رات بر جاگنے کے باوجود بھی اللہ کے دہلیز محبت پر سجدہ نیاز پیش کرنے کو حاضر نہیں ہوتے ہیں اور یہ صرف سمنپور کی بات نہیں ہے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہم سنیوں کی یہی کنڈیشن ہے اس لئے کی جنتیں اتنی فری میں بانٹ دی گئی ہیں ہر سنی اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکے داری سمجھتا ہے تو وہ سمجھ لیا کہ کیوں جائے نماز پڑھنے کے جب جنت پہلے سے ملی بیٹھی اللہ ارشاد فرماتا جو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا ہو دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی زندگی ہے ابھی تو ہم مرے نہیں ہیں نا جہنم سے بچا کے جنت میں ڈالے بھی نہیں گئے ویٹنگ لسٹ ٹکٹ لے کر کے کنفرم کا یقین کیے بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹکٹ آن لائن بنایا جاتے ہیں اگر وہ ویٹنگ لسٹ رہ گیا وہاں بے ٹکٹ ہیں اور جو ویٹنگ لسٹ کاؤنٹر کا ٹکٹ ہوتا ہے ٹکٹ تو ہے آپ کے پاس مگر آپ سٹینڈنگ میں جائیں کسی کو رحم اور ترس آ گیا تھوڑی اسی جگہ اپنی سیٹ پہ اس نے دے دی تو آپ ایسے مرگا بنے بیٹھے بیٹھے بمبی تک جاتے ہیں اور وہ بھی نہیں ملتی ہے تو کتنے لوگ سنڈاس میں تشریف فرما ہوتے ہیں ہاں دیکھا ہے بمبی جاتے آتے ہیں ہمارے استاد سفر کر رہے تھے ایک بار رمضان میں ہم بھی ٹرین میں تھے اب جائن سے بات ہے ضرورت ہے تو انسان کے سائد لگی بھی ہیں ان کو اس تینجہ بہت زور سے لگا وہ گئے تو ادھر بھی کئی لوگ جلوہ فرماتے ہیں ادھر بھی کہا جناب تھوڑا ساب نکل جائے کہا نہیں ہم ادھر مو کر لیتے ہیں آپ کام کر لیتے ہیں یہ حالات ہیں ہمارے تو ٹکٹ ویٹنگ لیشٹ لے کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والو اس خبت کے جنگل سے باہر نکلو جن کے پاس کنفرم ٹکٹ تھے وہ رات رات بھر ہوتے تھے رات رات بھر اور جو جنت کے مالک تھے وہ بہت روتے تھے بریلی کے کلندر امام عشق و محبت نے فرمایا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو روک مصطفیٰ نے دریا بہا دیا کیوں روتے تھے حضور امام عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے کھڑے ہوتے روتے روتے آنسوں سے داڑھی شریف بھیگ جایا کرتی یہ بھی ہم نے دیکھا کہ مسلح پہ سجدے میں سر رکھا ہے تو مسلح تر ہو جاتا تھا کس کیلئے حضور روتے ہیں وہ تو جنت کے مالک تھے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی میں رب کو جواب کیا دوں گا کاش میں بکری کا بچہ ہوتا لوگ زبا کر کے مجھے کھا جاتے میں اللہ کو جواب کیا دوں گا یہ وہ ہیں جو صاحبِ غار بھی ہیں اور صاحبِ مزار بھی ہیں یہ وہ ہیں جن کی شان میں آیاتِ قرآنیاں نازل بھی ہیں یہ وہ ہیں جن کی شان میں اللہ کی نبی کی احادیث موجود ہیں حضرت عمر جن کی شان یہ ہے آقا فرماتے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر جن کا چہرہ دیکھ کر شیطان رستہ بدل کے بھاگ جاتا تھا وہ اتنا روتے تھے اللہ کے ڈر سے کہ گال پر آنسو بہتے بہتے نالیاں بن لئے یہی حال سرکار عثمانی غنی کا تھا یہی حال سرکار مولا علی کا تھا نبی کے سارے صحابہ کی کنڈیشن یہی تھی بہت روتے تھے اللہ کے ڈر سے جبکہ ان کے پاس کنفرم ٹکٹ تھے وی وی آئی پی کے جنت کے ٹکٹ تھے اوہ لوگو ویٹنگ لش لے کر بیٹھنے والوں تم کو اللہ کا خوف کیوں نہیں لگتا رب سے کیوں نہیں درتے اللہ خود فرماتا ہاں ہاں انسان سرکش ہو گیا ہے انسان باقی ہو گیا ہے کیوں اس نے اپنے آپ کو بینیاز سمجھ لیا رہے ہیں میرا کوئی کیا بگا لے گا بگلے سلکان کھول کے بے شک تیرے کو پلٹ کر تیرے رب کی طرف آنا ہے بے گھٹ کس خبت میں بڑی بلڈنگ بنا کرے کے پیسے والے بن گئے تو لبو لہجہ بولنے کا بدل جاتا ہے کانے پینے کا رنگ ترنگ بدل جاتا ہے چال ڈال بدل جاتی ہے لوگوں سے بچ کر رہنے کا ایک نیا دستور ہی جات کر لیتے ہیں یہ غریب لوگ ہیں میں امیر ہوں یہ فقیروں کی ٹولیاں ہیں اور ہم امیروں کی جماعت میں رہتے ہیں سوسائٹی بدل دیتا ہے انسان مگر لوگوں اس دسترخان کا جائزہ لو جس دسترخان پر مکہ کا ابو بکر بھی بیٹھ کے کھاتا تھا حبشہ کا بلال بھی بیٹھ کے کھاتا تھا ربان اللہ جنڈا بار جنڈا بار اس دسترخان کا جائزہ لو جہاں پر حضرت زید بھی اس دسترخان سے خوشہ چینی کرتے تھے حضرت سلمان فارسی بھی حضرت سحائب رومی بھی اور حضرت سیدنا عمر فاروق عثمان غنی مولا علی اور سارے صحابہ یہ کنڈیشن تھی ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم امیر غریب چھوٹا بڑا اونچ نیک اس خندق میں گر گئے ہیں کون نکالے اس قوم کو کون نکالے کیا دولت کی بنیاد پر آپ کی جو روش پدلی ہے یہ دولت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی اگر یہ خفت ہے آپ کو تو ہشٹری پڑھ لینا نمرود کی قارون کی فیرون کی شداد کی ہامان کی جتنے آئے نا ایسی ذلت کے ساتھ مارے گئے جو اپنی اوقات بھل گئے تھے ہم نے دیکھا ہے پیسے آتے ہیں تو یہ تنکی ایک دم گوبارہ کی طرح پھول جاتی ہے اور ایسا چلے گا سینڈ صاحب آئے سینڈ صاحب آئے سینڈ صاحب آئے اوہ لوگو اللہ ارشاد فرماتا یا ایوہ الناس انتم الفقر آؤ الاللہ اوہ لوگو تم سب کے سب منگتے ہو بھکاری ہو اللہ کے دربارے کیا بھکاری کو یہ زیب دیتا ہے کہ اتنا تا ہوا چلے اکڑ فون کرتا ہوا چلے گنڈا گردی کرتا ہوا چلے اپنی حیثیت دکھاتا ہوا چلے قطرے نافاک سے پیدا ہونے والے انسان کم بس کم اپنی اوقات مت بھول ایسا وقت بھی انسان پر گزرا ہے جب وہ کوئی قابل قدر بھی چیز نہیں بھی بے سکت انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا جی قابل قدر چیز نہیں تھا بگر یہ انسان جب شرف انسانیت کی منزل پہچان لیتا ہے تو رشک ملائکہ بن گا ہم فراموش کر دیئے اللہ رسول کی فرامین بڑے افسوس کے ساتھ ارضیں ساتھ تھے ہم اپنی اوقات بھول گئے ہیں ہم دوسروں کی بات کیا کریں ہم سننی سننی ایک نہیں ہیں سننی سننی ایک نہیں ہے اور کچھ فتنہ پروا مفتی بیٹھے اسی کام کے لیے ہیں بس کس کو دربادے سے باہر نکالنا ہے اسلام سے کس کو خارج کرنا ہے مصلق کا گھدی ہے ملدار کسے بتا دینا ہے ان تجھ پجیے مولویوں کو چاہیے یا تو ان کو رسی میں باندھ کر کے کسی پوئے میں لٹکا دیا جائے ملد اتنی بری کنڈیشن سے گزر رہی ہے اور تم کو فتنوں پساد کرنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں دکھائی پڑتا ہے علاقے بھنٹ رکھیں لوگ یہ ہماری کھیتی ہے یہاں پر دوسرے کی بکری نہیں چرنے آنا چاہیے یہ ہماری بھینسیں یہاں چڑھتی ہیں آپ دوسرے پیز آپ کی بھینس نہیں آنی چاہیے تمہیں ہو کیا گیا یا میں بڑی ذمہ داری سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں عرض کر رہا ہوں کچھاوچھا مقدسہ کے سارے سادات مل کر کے ایک عظیم انورسٹی مخدوم اشرف سمنانی کے نام کی بناو اور برہلی کے پیرو تم بھی برہلی شریف یا ملک میں کہیں بھی امام احمد رضا کے نام کی انورسٹی بناو اجمیر کے خادموں تم بھی اپنی اوقات واپس واپس آ جاؤ اور تم بھی خادا کے نام کی انورسٹی بناو آج ملت کے غریب بچے پڑھنے سے پنچھت رہ گئے ہیں دسمی بارمی تک جاتے جاتے غربت کی کنڈیشن یہ ہے مسلمان بچے فورٹین پرسینٹ بازابتہ تو وہ پہ ڈراؤپ آؤٹ کر جاتے ہیں اور پھر یہ بمبی جا کر کے کہیں ہاتھ گاڑی چلاتے ہیں کہیں ٹھیلے پہ کیلہ بیج رہے ہوتے ہیں کیا ہے یار دولت مندو اگر تم نے دولت کمائی ہے نا اللہ تم سے حساب لے گا اس پیسے کا مسیوز مت کیجئے کہ شادی کا موقع آیا اپنے گڑی راجہ کی اور گڑیہ بیٹی کی تو اتنے قسم کی مٹھائیاں کور میں پلاو اور زردے حلوے اور جلوے ارے پندرہ پندرہ سو روپے کی پلیڈ دو دو ہزار کی ایک پلیڈ پچ پچ ہزار کی ایک پلیڈ کیوں پغلاتے ہو جانوروں کی طرح کھا کھا کر کے آدھا کھاتے ہو آدھا پھیکتے ہو اللہ کے روٹی کی قدر کرو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں روٹی جس قوم سے روٹتی ہے پلٹ کر اس قوم میں دوبارہ نہیں آتی ہے بے شک نعرے تکبیر نعرے رسالت بفر سسٹم بفر یعنی جنگلی جانمر بننے کا سسٹم گدہا گھوڑا بننے کا سسٹم کتہ بلی بننے کا سسٹم وہ ہمارے یہاں کوئی وی آئی پی کے لوگ کھانا کھانے ہیں تو کیا جانور کی بیادری سے آتے ہیں وہ بیٹھ کے کھانا ہی کھا سکتے ہو اللہ کے دیوی روزی کا احترام نہیں کر سکتے ہو اگر آپ نے اپنے یہاں ایسا سسٹم نہیں رکھا شادی بیعہ کے موقع پر کھڑے ہونے کے کھانے کا اور بیٹھنے کے انظام رکھا تو کیا وہ مطالبہ کرے گا آپ نے کھڑا اکرام کو کھانا کیوں نہیں کھلایا اس کا مطلب یہ جنگلی کیڑے ہمارے دماغ میں خود پکتے ہیں آدمی انسان سے جانور بن جائے تو اس کو ترقی کہتے ہیں دنیا میں ایک ہی ایسا جانور ہے جو سارا کام کھڑے کھڑے کرتا ہے ان کمیگ بھی سٹینڈنگ میں آؤٹ گوئنگ بھی سٹینڈنگ میں اسے جنابِ گدھا کہتے ہیں جا جناب کا لکھ جی ایک ہی گانور ایسا ہے ہم کھڑے کھڑے کھا رہے ہوتے کھانا شادی بیعہ کے موقع پر اچھا کمال یہ حضرت پتہ تو ہوتا نہیں کی پیٹھ شریف میں کتنا جائے گا مغمتوں کی طرح روٹی وہاں سے لیجئے پلیٹ ماں اٹھائیے چاول ماں سے لیجئے اور بھونا وہاں ہے کباب وہاں ہے ٹکنچلی وہاں ہے کریسپی ہوتا رہے پھر ایلسپی ہوتا رہے دماتا پھر لاتا ہے ایسا ہی پلیٹ اب پھر اٹھائے کھڑا اندازہ تھا نہیں آدھا کھایا مردود نے اور آدھا پلیٹ میں پھیک دیا ہندوستان کا ہندو مسلم جتنا کھانا پھیکتا ہے اگر اسے بچا لیا جائے ہم تبت بھوٹان اور نیپال جیسے بنگلہ دیش پاکستان جیسے ملکوں کو سال بھر پال سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ عزتما قدر کیجئے روٹی کیا پیغام ہے زندہ بات اس میں سب شامل ہیں کوئی مسلمانی نہیں ہندو مسلم سارے پکلائے ہوئے ہیں سارے پکلائے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کے کھانا ایک فیشن میں شامل ہو گیا ہے جانوروں کی طرح جب انسان اپنی اوقات بھولتا ہے تو اللہ اسے اس کی اوقات یاد دلاتا ہے نہیں دیکھا بھی ایک اسٹیٹ کے لوگوں نے مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو الٹی میٹم دیا تھا تیس تاریخ سے پہلے یہ اسٹیٹ خالی کر کے چلے جاؤ اللہ نے کہا ہم تمہیں سے زمین کو خالی کر دیں کیا کہنے ہیں وہ بھی بیٹے بہ گئے جنہوں نے الٹی میٹم دیا تھا ان کی بلڈنگیں بھی بہ گئیں اے جسے مائی کلال کے اندر حمد جو اس بلڈنگ کو روک کی بتایا ہے ایسے بہ رہے تھے سارے کے سارے بلڈنگ دکان جہائے دار بیگم صاحبہ گڈو میہاں پپو میہاں جگو میہاں سب جا رہے ہیں ہمارا سریز ہے اوقات مت بھولو ہمارا بھی جگر دیکھو ہم نے آٹھ سو سال تک اکھنڈ بھارت پہ حکومت کی ہم پگلائے نہیں ہمارا بھی جگر دے بہت مختصر وقت میں لوگ پگلا گئے اے کاش ہمارا ایک بھی کوئی پگلایا ہوتا تو شاید یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے مگر اللہ زبردستی کا مسلمان ایک سپ نہیں کرتا لا اکراحہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں مانو تو ٹھیک ہے نہ مانو تو ٹھیک ہے اسلام فیکٹ ہے حقیقت ہے فاؤنڈیشن ہے ایک سچائی ہے اسلام بھاؤناوں کا نام نہیں ہے خیالی پلاؤں کا نام نہیں ہے آئیے پڑیے چاچیے پرکھئے پھر مسلمان بنیئے سبحان اللہ اور میں کہتا ہوں کہ ہماری قوم مسلم کے ذمہ دار لوگ ذمہ داری کے ساتھ قرآن مقدس اور احادیث مصطفیٰ کا دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ کر کے دنیا میں پھیلا دیں دنیا کے ہر باپ اور بیٹے کو مسلمان بننا پڑے گا بہت اچھا سبحان اللہ بہت اچھا سبحان اللہ کس نے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ اسلام دلوں کو امپریس کرتا ہے دلوں کو بہت اچھا اللہ نے اس میں جازبیت رکھی ہے کشش رکھی ہے اور قرآن کے اندازے تحریر تقریر اور پڑھنے والا جب قرآن کو پڑھتا نا اپنے لہجے میں کوئی کہیں بھی رہے سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے مگر دل تلقنے لگتا ہے آنکھیں چلکنے لگتی ہیں مر کیا کیجئے ہم نے اس قرآن شریف کو صرف مردوں کی بخشش مالا کتاب ہو جائے لیا کاش ہم نے ترقی کے راز ڈھونڈے ہوتے قرآن میں تو آج دنیا قرآن پہ ریسرچ کر کے چاند پہ پلوٹنگ کر رہی ہے اور جس قوم کے پاس ایک خزانہ موجود ہے وہ صرف تعویز بنا رہی ہے قرآن شریف یہ مرنے کی تعویز یہ جینے کی تعویز یہ بھاگ گیا ہے لڑکا اس کو بلانے کی تعویز یہ بی بی سے محبت شہر نہیں کرتا تو اس کو مرگا بنانے کی تعویز ساس کو قبضے میں کرنے کی تعویز یہ دکھانداری چل رہی ہے اور لوگوں ضرورت کہاں پیش آتی ہے اسلام کے پیغمبر نے ہر ایک کے حقوق بتائین کیے ہیں خبردار ہر ایک کا حق اسے دے دو دنیا کا ہارٹیشن ختم ہو جائے گا زندہ بات جگڑے کیوں ہیں حق نہیں ملتا حق دے دو جس کا جتنا حق آتا ہے اس کا حق دے دو اور میں یارز کروں ہوں آپ سے ابھی ایک دوست آئے انہوں نے شکایت کری کہ کئی کئی مسلمانوں کی بچیاں بچاری ہیں جن کے رشتے نہیں آتے ہیں اور مانگنے والے منگتوں کی ایک لمبی ٹولی پھکیروں کی بھکمانگوں کی اگر کسی دولتمند کے بچے نے ڈاکٹری کر لیے نا تو ڈاکٹری کی پوری فیرس فیس جو ہے نا اس سے وہ سنتا ہے لڑکی واہ ہے میرا گھٹو ڈاکٹر ہے اب یہ مانگتے بھی ایک مانگنے کے لیے ڈاکٹر بنیا تھا تیرا بیٹا تیرے لیے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے تو تیرے لیے لائر ہے تو تیرے لیے میں نے دل کا ٹکڑا تجھے دیا ہے بیٹی دی ہے ذرا پوچھ اپنے دل سے جب تیری بیٹی دوسرے کے گھر میں جاتی تجھے کیسا محسوس ہوتا ہے ہماری دیکھیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی کسی کے گھر جائے تو پورا گھر ہماری بیٹی کی مٹی میں رہے اب دوسرے کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی ہے ڈالا کہہ رہا ہوں کرنٹی شوز ہیں بہنیں کیا کرتی ہیں بار بار آکے کونچا لالتی ہیں اس کو جھٹا کے رہنا ببرچی کھونے میں ہر دم برتن ماجتی رہے اپنے بھائی کو ارے جورو کا گلام ہو گیا ہے اوہ بہنوں اگر اب میکے میں اپنی عزت کروانا چاہتی ہو تو وہ اپنی سوسرال سے بہت دیر دیر میں میکے آیا کرو جب سے ملاقات کرو گی تو عزت ہوگی اور روز آ کر کے جھکی رو گی میکے میں تو بابی سمجھے چلے بھاڑ میں جائے جا پکا لے خود ہی کھا لے یہ کرے گی نا اور جب سے یہ موبائل تشریف لے آیا ہے پہلے تو شادیاں دور دور ہوتی تھی اگر گھر میں کہیں ٹن پن ہو جاتا تھا تو دو دو مہینہ کباد کھاتا تھا ایسا جب تک تو پورا مطبع شولی جوالا ٹھنڈا ہو جاتا تھا دیر دو مہینے میں اور اب ادھر کچھ چومپو ہوا ببرچی کھانے میں بیٹی کھڑی امی ایسا ہو گیا امی یوں کہیں دیا انہوں نے ارے بیٹی اپنا جھولا تیار کار تیرا بھائی جا رہا ہوتا چلی آنا دیکھ لیں گے یہ چلتا ابھی میں وقتگت روپ سے سائیکلوں بچیوں کو جانتا ہوں کہ ماں باپ اور بھائیوں کی بتتمیزی اور آقبت نااقبت اندیشی کی بنیاد پر ان کی سسرال کے رشتے ختم ہو گئے اور مہینکے میں بیٹھ کر کے وہ گلچھرے اڑا رہی ہیں کب تک جب تک باپ زندہ ہے بھائیوں کے ہنڈور ہونے کے بعد میں پھر تمہیں برطن ہی ماجنا پڑے گا اپنے میکے میں اس لیے جس گھر میں گئی ہو اس گھر میں جانے کے بعد اللہ کی نعمت تصور کرو جو خدمت رب کے محبوب نے تمہیں سملائی ہے اس کی بجہ آوری میں لگی رو رب سے دعائیں ماغا کرو اللہ تیرے گھر کو جنت نشاہ بنا دے گا بہت انڈا سبحان اللہ واہ واہ کیا جفتی رکھتے ہیں حالات بہت برے ہیں کچھ تو ہمارے ایسے بھی دوست ملے جو خود تو حضرت اکتم کالے کوا ہے اکتم کالے کالے مگر جب آپ اپنی امی سے امی ایسی ٹھونڈ کے لاتا ہے جیسے ٹیوب لائٹ ہے ٹیوب لائٹ ہاں جیسے ٹیوب لائٹ ایسے بھی دیکھیں ایک آنکھ بلکل فیوج ہے ایسی لا نام ہے کبھی اپنے آپ کی زیرت پر فرما لیجیے آپ اچھا سب لوگ ٹیوب لائٹ ہی ٹھونڈنے لگے تو چھڑکا بلب کہاں جائے گا بولیے دو ساؤلی لڑکیاں ہیں دو تھوڑی کالی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے آقا فرماتے شادیاں چار بنیاد پر ہوتی ہیں یا تو شادی حسن و جمال کی بنیاد پر ہوتی ہے یا شادی حسب و نصب کی بنیاد پر ہوتی ہے یا شادی دولت کی بنیاد پر ہوتی ہے یا شادی دینداری کی بنیاد پر ہوتی ہے صدقال اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حسن و جمال دیکھ کے شادی کی تو سننے بندے ایک دن یہ حسن و جمال پھیکا پڑ جائے اگر تم نے یہ دیکھ کے شادی کی کہ جب ہماری سسرال کے لوگ ہیں سو سو لاتھیاں ایک ساتھ لے کے ہمارے یہاں آئیں گے جب دشمن ہم پہ اٹیک کرے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہاری زلط میں اضافہ کرے گا اگر تم نے اس بنیاد پہ شادی کی یہاں سے پڑھیاں پڑھیاں سامان ملے گا پھٹ پڑھیاں ملے گی بلٹیاں ملے گی پھور بلر ملے گی اور پیسے وصول کے لائیں گے آقا فرماتے ہیں اللہ تجھے اور منگتہ بنا دے گا بیشاری بنا دے گا اگر تم نے دیندار لڑکی کا سیلیکشن کیا اللہ تیری شادی میں برکتیں پیدا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جو لوگ لائن میں ہیں ابھی ویٹنگ لشن میں ان سے میں مخاطب ہوں اگر تمہاری امی اور تمہارے ابو کہیں کہ ایسا گھر ڈونڈو جہاں سے اچھا پیسہ ملے ان سے کہہ دینا مجھے ایسی شادی کرنی نہیں کرنی نہیں شادی ہے ایسی اور یہ بےہودگی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی اسی بےہودگی کی بنیاد پر قوم مسلم کی سیکڑوں ہزاروں بچیاں غربت کی بھیٹ چڑھتے بیے غیروں کے ساتھ بھاگ کے شادیاں کرتی ہیں سچا ہے کبھی ہم نے محسوس کیا ملت کے ان بچیوں کا درد کبھی ہم نے محسوس کیا ان غریب ماں اور باپنوں کا دند محسوس کیا کبھی ہم نے اہا کتنے دیکھ بریانی مرشاللہ اس ٹنکی میں تشریف لیایا کتنے کھچڑے کتنے ملیدے کتنا شربات خواہ پی کر کے مشٹنڈے بنے جارے ہیں اور لوگوں کیا تم نے یہ نہیں سنا مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس پڑوسی پہ فرشتے رات بھر لانت بیجتے ہیں جو خود تو پیٹ بھر کے سوتا ہے اور پڑوسی بھوکا سویا پوچھا کھانے سے پہلے اپنے پڑوس سے تمہارے گھر میں بچوں نے کھانا کھایا کیا یہ نہیں سنا میرے آقا علی اسلام کا مفہوم حدیث جب تم اپنے بچوں کو کے لیے بازار سے کوئی پھل پروٹ لے کے آو نا تو بچوں کو تاقید کر دو یہ اپنے گھر سے نکل کے باہر پھل پروٹ نہ کھائیں اس لیے کہ اگر کسی یتیم اور غریب کے بچے کے پاس یہ سامان نہیں ہوگا تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی اللہ کیا رحمتِ عالم سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں اگر ایسا کرنا چاہے تو کہ تمہارے بچے باہر نکل کے کھائیں تو کچھ پھل پھروٹ اپنے پڑوسیوں کے بچوں کے لیے بھی لے کے آیا تھا سبحان اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ گوش پکا کے کھاؤ آقا فرماتے ہیں شوربہ تھوڑا زیادہ کر لینا اپنے پڑوس میں ایک دوپیالہ بھیج دینا اللہ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو اپنے پتیلی کی خوشبو سے پڑوسیوں کے ناک کو تکلیف مت دینا اللہ اللہ کیا سوچ رہے ہیں سبحان اللہ کیا خیال شریف آپ کا ہے کیا کبھی ایسا آپ نے کیا ہے کبھی سوچا آپ نے ایسا غریبوں کا درد محسوس کیا ایک اور پھر اتنا ہم آ رہے ہیں ہم خان صاحب ہیں یہ انساری ہے اور جو دنیا ہے اور نائی ہے اور کھٹائی ہے اور پھلانا ہے یہ بقواس پہنے کے لئے ہیں اللہ انشاءت فرماتا ہے یا ایجوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنْتَا وَجَعَلْنَاكُم شُعُبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا اِنَّا اکرَمَاكُم مِن دَ اللَّهِ اَتَّعَابُوا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں گروب بنائے ہیں خان صاحب ہیں انساری صاحب ہیں نائی صاحب ہیں بلخی صاحب ہیں خلجی صاحب ہیں دنیا صاحب ہیں only for introduction پہچان کے لیے اس بنیاد پر کوئی ممتاز نہیں ہوتا ہے ایک ہی برادری جسے سعداد کہلے وہ سائیڈ میں وہ اس زمرے میں نہیں آتی ہے وہ اسپیشلی رتبہ اہلِ بیعتِ مصطفیٰ کا رشتہ ہے جو سارے رشتوں پہ بھاری ہے سبحان اللہ بقیہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے ایزے انسان ایزے مسلم سب برابر ہے کس بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑے خان صاحب سمجھتے ہو ہم نے یہ بھی مسجدوں میں دیکھا ہے اگر گریب آدمی آکی رماعت پڑتا بغل میں تو ہم نے سیٹھوں کو دیکھا ہے بہت سارے کو وہ اس کے بغل سے ہٹ کر کے تھوڑا دوسرے تک چلے جاتے ہیں تاکہ اس کے بغل میں نہ کھڑے ہو کیا کہیں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز کیا خیال ہے اتنی نفرت ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے بہت پیار فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں محکومی عدید اسلام غریبوں میں پھیلا ہے اور پھر واپس غریبوں ہی میں رہ جائے گا جب دولت آنی شروع ہوتی ہے تو آدمی نیوٹرل بننا شروع ہوتا ہے سیکلر بننا شروع سیکلر سمجھتے ہیں نہ مرد نہ عورت کو تیس가는 یہ بھی ٹھیک ہے حلبہ بھی ٹھیک ہے اور گلوبر بھی ٹھیک ہے اس کو سیکلر کہتے ہیں ایسا ہم کسی کو بورا نہیں کہتے ہیں ہم کیوں ایسا کرنے جائیں ہم سب کو ٹھیک کہتے ہیں سب تو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں جب حضور نے ایک ہی کو ٹھیک کھا ہے تو تم سب کو ٹھیک مانتے ہو تیہتر میں ناجیا فرقہ ناجیا ایک ہے وہی آہل سنت والجماع وہ اہل سنت والجماع کا گروہ ہے گروپ ہے جو فرقہ ناجیہ ہے جنتی فرقہ بقیہ کلہم فرنار سارے بہتر کے بہتر جہنمی حالانکہ سب کلمہ پڑھنے والے ہوں گے بے شک جنت میں ایک ہی گروپ جائے گا ایک ہی قافلہ وہ اہل سنت والجماع سوال اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم بڑے سرکش ہو گئے ہیں باغی ہو گئے ہیں دنیا کی محبتیں ہمارے سینے میں عود کر آئی ہیں ابھی اس ٹاپک پر تھوڑی گفتگو برادر مکرم علامہ سید نور میاں صاحب قبلہ فرما رہے ہیں دولت کی محبت ہمارے دل میں زیادہ جڑ پکڑ چکی ہے ان الانسان لربہ لکا نود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدِ وَإِنَّهُ لِحُدْبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ ہاں ہاں اوہ لوگو بے شک انسان جو ہے وہ سرکش ہو گیا ہے نافرمان ہو گیا ہے باقی ہو گیا ہے کیوں؟ کیونکہ اور اس پر وہ خود گمہ ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدِ وہ خود جانتا ہے کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں کیوں نافرمان ہوا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ اس کے دل میں دنیا کے دولت کی محبت نے چھاپا ماری کر دی ہے تو جو دل عشق مصطفیٰ اللہ کے پیار کی آماج گاہ بننا چاہیے اس دل پر قبضہ کر لیا ہے دنیا کے دولت میں یہ دولت ہے ہی ایسے چیز ہر کوئی عثمانِ غنی تھوڑی ہوتا ہے ہر کوئی مولا علی تھوڑی ہوتا ہے ہر کوئی فاطمہ زہرہ تھوڑی ہے جو اپنے دسترخان کی پکی ہوئی ساری روٹیاں سائل کو دے دیں ہر کوئی میں ہوتا یار ہماری تو ناٹ بہنچ جاتی ہے اگر دن بر کا روزہ رکھنے کے بعد اثر کی نماز کے وقت سے جب شروع ہوتی ہے کارروائی چیکو پپیتا کلہ سیب سن ترہ چکن اور چپا بھجیا بھجیا اللہ کے بھر بھی آماج دس مرتبہ اپنی زبان چاڑتا بیٹا بیٹھ کر کے دسترخان پہ ارے مازمین ابھی چار جنگ باتی ہے اللہ چل دی ٹائم پر آگر ابھی احساس ہوتا ہے ابھی احساس ہوتا ہے خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے سبحان اللہ کبھی گہروں کو دوسروں کو کھلا کر کے اپنے اندر خوشی کے جذبات محسوس کی آپ نے کسی کا غم محسوس کی دیا کہ میں بھی اس غم میں شریک ہوں جیسے کہ آتھ کی تاریخ میں ہمیں غم محسوس کرنا چاہیے کیا گرنے والے بم کی آواز میں آپ کو کچھ سنائی دیتا ہے کیا ننھے ننھے بچوں کے کٹے پٹے جسم کے الگ الگ آزا جو خون میں لطپ تڑپ دی ہوئی لاشیں کیا اس میں کوئی شکل آپ کو محسوس ہوتی ہے آخر کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے اللہ کے گھر کو آزاد کرانے کے لیے اس لیے حالات اتنے ناگفتہ بے ہونے کے باوجود بھی ابھی ورڈ کپ کے اس پیریڈ میں ہماری قوم کے دجالوں نے پورا پورا دین اور پوری پوری راہ بیٹھ کر کے میچ دیکھے ہیں اور ہلڑ باتیاں سچائی ایک بھی نمازی عشقہ نہیں دکھا فلسطین کا ظلم و بربریت کا ننگاناچ دیکھنے کے بعد بھی مسجد میں ایک بھی نمازی اضافہ نہیں ہوا ہے کہاں بیٹھے بھی ہیں آپ دنیا تمہارے موت کا تماشا دیکھنے کا پلان بنا چکی ہے تم کتنے پگلے ہو تمہیں اس بات کا حساس ہی نہیں کہ ہمارے اوپر قیامت کب ٹوٹنے والی ہے اس وقت حساس ہوگا جب آپ کے بچوں کو آپ کے ہاتھوں سے چین کر انہیں چھلنے کیا جائے گا بھول گے دوزار دو کتنے بھولکل ہم لوگ ہیں بہت جلدی بھول جاتے ہیں اکثریت انپڑا اور جائل جس قوم پہ وہ مسلمان بھی سرکرو کے جینا چاہتا ہے جس قوم کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں رکھا رہی ہیں اسے بھی سر اٹھا کر جینے کا شوق چڑھ رہا تھا جس قوم کی غربت کا حال یہ ہے صرف دو سے تین پرسنٹ لوگ مالدار ہیں فیفٹی پرسنٹ مسلم کمینٹی کے لوگ غریبی ریکھا سے نیچے زندگی گزارتے ہیں آپ کو شوق ہے کہ آپ مسلمان ہو کر کے فقر سے جیئے کب جا گئیں گے آپ کسی قیامت کے ملتظر ہیں آزادی ہند سے لے کر کہ اب تک ہم نے تو دنشی جھیلے ہیں جہاں بھی ہم معاشی حیثیت سے مستحکم ہوئے ہیں ہماری کمر توڑ دی گئی تاکہ یہ قوم کھڑی نہ ہو سکے دنگ سے زندہ نہ رہ سکے تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے ہماری بچیوں کو برکہ سمیت سکول اور کالج میں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے ہمارے بچوں کو برکے کے ساتھ بچیوں کو انہیں نکالا جا رہا ہے اس کو ہٹا دو اس کے بعد ہی ہم جزے کھے گے تو آپ کے خود کے سکول کیوں نہیں ہوتے ہیں کب تک بریانی کھا کھا کر کے ماشاءاللہ کیا بوٹی تھی کیا ساتشک تھا کیا مزا گیا کھانے میں کب تک اوہ لوگوں مرنے سے پہلے اپنی نسل کو کیا دے کے جانا چاہتے ہو زندہ بار کل تمہاری اولادیں اگر غلط دگر پہ چل نکلیں تو تم اگر یہ سوچتے ہو کہ تمہاری قبر میں تمہاری پیٹھ لگ جائے گی تو تم سے بڑا مورک اور پاگل کوئی نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی پوری دولت بیت المال میں وقت کر دیا لوگوں نے کہا ارے یہ کیا پاتلپند ہے بادشاہ سلامت یہ کیا بےوقوفی ہے اپنی اولاد کے لئے کچھ نہیں چھوڑا آپ نے تو فرماتے ہیں اگر میری اولادیں نیک ہوئی نا تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ نیکوں کو ضائع نہیں کرتا ہے اگر میری اولاد بری ہو گئی تو میں دولت چھوڑ کر اس لئے نہیں جاؤں گا اولاد موج کرے گی عیش کرے گی شراب پیے گی جوا کہلے گی اور اس کی سزا مجھے میری قبر میں دی اللہ احساس ہے آپ آج ہماری قوم کے بچے نوجوان کوریکس پی رہے ہیں شراب پی رہے ہیں منشیات کے عادی ہیں ہیروین پی رہے ہیں چرف پی رہے ہیں بھانگ پی رہے ہیں گاجہ پی رہے ہیں ایم ڈی کی گونیاں کھا رہے ہیں کیا ہم نے ستر کھو کر کے ملت میں بیداری کی مہم چلائی قابلِ سر مبارک بات ہے یہ حضرتی جو مہین العلماء والمشائع کی شکل میں موجود ہے بومبے کی سرزمین پر بلکہ پورے بہار آشنا میں ایک نئی تحریک کے ذریعے سے نئے رند ترند میں ملت کی ڈوکتی ہوئی کشتی کو ساحلِ مخصوص سے ہم کے نار لگانے کے لیے بازابتہ طور پر رات دن ایک کر کے کی قوم کے بچوں کو کیسے جوئے سے بچایا جائے شراب سے بچایا جائے گردہ فیول سے بچایا جائے ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتے تھا سونہ پور کی بلال مسجد میں بازابتہ طور پر ان کے کھانے کا اتمام آو کھانے کھاؤ مگر شراب کی کھانے نہیں بچ جائے سبحان اللہ اللہ سلامتہ ہم کیا سوچ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے ان چرسپینی والوں کو یقین مانی گا ایسے جسم ہوتا ہے پتلا سکتا ہے انہیں اگر چرس نہ ملے گانجہ نہ ملے افیون نہ ملے گرد نہ ملے ہیروین نہ ملے تو وہ اپنے ہی جسم کے گوش کی بوٹیاں نوچ کے کھا جاتے ہیں آنکھوں سے کی بات کر رہا ہوں اور تین تین منزل سے سامان لے کے کود کے بھاگنا کے کوشش کرتے ہیں چورا کر کے تاکہ اسے بیچ کر کے آنے پانے گرد کی ایک خورا کھرید سکیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہی لوگ جو اس قسم کی بلا کے عادی ہوتے ہیں اسپتانوں کے کنارے مڈلاتے رہتے ہیں اپنا گردہ بیچنے کے لیے تاکہ کوئی میرا گردہ خرید لے لاکھ دو لاکھ روپے بل جائے گا پھر موز سے آئیش کریں گے خوب گھانچہ پینگے ملت کی ایک بہمول آبادی قیمتی آبادی جو ان برائیوں کے ڈگر پر چلنے کے لیے کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ معاشرے سے ایسے کیڑوں کو نکال کر کے ان کا علاج کیا جائے کیا ہماری ذمہ داری میں ہم نے جواریوں کو دیکھا اپنی بیویاں بھی حضرت جوہ میں ہار گئے اپنی بیوی جوہ میں ہار گیا ایک بندہ اور اس کی بیوی جس کے ہاں ہارا تھا جوہ میں اس کے ہاں بھیج کے آیا چھ مہینہ اس کی بیوی اس کے ہاں رہی ہے کتنی زلیل حرکت ہے قوم کے لوگ کتنی زلیل حرکت ہے بچے گربت سے افلاس سے مارے مارے پھر رہے ہیں مگر باپ ہے پانچ سو روپیہ کما کھلا ہے دھن چلایا ہے بوتل اور مر رہا ہے افسوس یہ ہے ذاتیو ہمارے ملک کی حکومت کے ذمہ داروں کا قائدہ اور قانون یہ ہے اتنا ہم نے اتنے کروڑ کی چرس پکڑی ہے اتنے عرب روپے کی بھانگ پکڑی ہے ہم نے شموگلنگ کرتے ہوئے لوگوں کی ہیروین اتنی میں پکڑی ہے اتنا ترک پکڑا ہے سب پکڑ ہی رہے ہو تو یہ پھر کہاں سے آتا ہے مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جال میں فانس کر کے مار دی جاتی ہے اور مٹکا مٹکا جو مچھلی ہوتی رہی ہے سیل بولر آس اور وہ بڑکی جو بہت کاٹ کے کھاتی ہے ہاں بھیل نہیں نہیں شارک وہ ایسے بڑی بڑی مچھلیاں جانبوجھ کے چھوڑ دی جاتی ہیں ابھی لوگ ڈاؤن کے پیریئر میں کئی کنٹینر گجرات کے اندر بازابتہ طور پر بندرگاہ پہ گرد اور چرس افیون اور ہیروین کے کئی کنٹینر پکڑے گئے تھے نام نہیں بتایا گیا کی کس کا تھا چھوٹے موٹے بیاپاری اور آپ کو حیرت ہوگی ہمارے شہر مکرانہ کے پولس ٹیشن کی ایک ذمہ دار ایک ذمہ دار لیڈی پولس کے اسسسٹینڈ میں رہنے والی وہ کام کرنے والا ذمہ دار وہ چرس بیچتی ہوئی پکڑی گئی دو مہینہ پہلے اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے سارے خبارات میں یہ حال جس قوم کا ہو جس ملک کا ہو وہ ملک کھوکھلا نہیں مگا اور افسوس یہ ہے کہ یہ سارے ہی سارے سامان مسلم محلوں میں زیادہ بیٹے گئے ایم ڈی ایک شارٹ فارم ہے مسلم ڈید گولی کھاو اور مر جاؤ اوہ بزدلو خدا کی دیوی انمول زندگی کو گولی کھا کر کے ختم کر دیتے ہو تم کتنے بڑے بزدل ہو خودکشی کرتے ہو اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے نہ مر تو بنایا نہیں پھر تم کیوں خودکشی کرتے ہو موت اپنے وقت پہ آئے گی کسی سے باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دھیان رکھئے اسلام مایوسی کا شکار ہونے کی تعلیم نہیں دیتا ہے میرے رب نے جب میری موت مقدر کیے کسی کا باپ ہمیں روک نہیں سکتا مرنے سے اور موت نہیں لکھی ہے تو کوئی بھی میرا روگٹا ٹڑا نہیں کرتا ہے اس لیے بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ اپنے رب کی حفاظت میں رہنے کا طریقہ ڈھونڈو کیا طریقہ ہے میرا مصطفیٰ فرماتا ہے جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا سبحان اللہ اللہ کی حفاظت سے باہر رہنے والو اگر کوئی تم کو گولی مار دیتا تو مر جائے قتل کر دے مرو حفاظت میں رہنا چاہتے ہو نا ہم نے دیکھے ہیں جب کسی بڑے عدکاری کی حفاظت پر بلا ایک کمانڈو کالا کالا کپڑا کالا کالا دماغ ان کا کالی کالی بندو کنی پندرہ ادھار پیس ادھار کیوں ستان ہو ہو کہ کوئی گولی نہیں مار دے یہی کمانڈو تھے نا اندرہ غادی کے پاس نہیں موت کا ایک وقت متین ہے کوئی بھی دنیا کا انسان یہ مت سوچے کہ میں موت کے آہنی پنجے سے بچ جاؤں تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤں تمہارے کتنے باڈی گارڈ ہو جائیں لیکن جس وقت ملک الموت آئے گا نا سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ جائے گا ڈھوڑنے گئے تھے پانچ لوگ آرہ پتی گئے تھے ٹائنک انیس سو بارہ میں ڈوبے ہوئے جہاز کے ملبے کی زیارت پر مانے گئے تھے ہاں تشریف رکھتا ہے سمندر کے اندر کتنا پھر ہزار پیس نیچے ہے اللہ نے کہا جاؤں تمہیں بھی لوگ ڈھوڑنے آئے گئے سسجد ایسا بنایا پاورپل پنڈوببہ ہاں کھربوں روپے کا کھربوں اور سارے کے بیٹے سارے کھرپتی تھے آجاؤں ملک الموتے کا ہم انتظار کر رہے تمہاراں گئے کام سے پتا نہ چلا کہاں گیا وہ آپ کبھی کھیت میں ہوتے ہیں کبھی کھلیان میں ہوتے ہیں کبھی بھیج سر آ رہے ہوتے ہیں کبھی بکری چر آ رہے ہوتے ہیں کبھی جتائی کر رہے ہوتے ہیں کبھی بزار جا رہے ہوتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے موت سے یہ سجدد لوگوں کا حال یہ ہوا ہے کہ ان کے وجود کا پتا نہیں چلا کہ جناب کہاں گئے وہ لوگ تو موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خالقِ موت سے ڈرئیے اللہ سے ڈرئیے جب بندے اللہ سے ڈرتے ہیں موت کی بھی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کے سامنے سینہ تان کر آئے وہ آئے گی تو یہ کہتی ہوئی آئے گی کچھ ایسے کر جاؤ اس چند روزہ زندگانی میں کہ تمہارے پاس جب اللہ کا منا دی اللہ کا فرستادہ آئے تمہاری رو نکالنے کے لیے تو تمہارے سامنے بڑے اچھے صورت میں شکل میں آئے اور خوشبو کی لپٹے اڑتی رہے اور وہ کہے ہمارے پڑا حدی شریف میں جب نیک آدمی کی رو نکالنے ملک الموت آتا ہے تو جنت سے سیب لاتا ہے خوشبودار اس کے آگے کرتا ہے اور کیا کہتا ہے اے رو تو نکلا تو نکلا وہ رو خوشبو سونکتی نہ سن وہ نکلنی شروع ہوتی ہے نکالنا نہیں پڑتا رو کو دبوچ کر کے یہ تو ان کی دبوچی جاتی ہے جو اللہ کے گستاخ اور نافرمان ہوتے ہیں اللہ والوں کی لاج بچائی جاتی ہے یہ پوچھا جاتا تم کیسے مرنا چاہتے ہو ایک بزرگ بڑے نیک پرہیزگار دے ملک الموت رستے میں آگے ان سے ملنے کے لیے وہ کئی بزا جارے ہیں سامان سودا لانے کے لیے ہمیں ملک الموت ہوں اور آپ کی رو نکالنے آئے ہوں تو حضرت نے فرمایا چلیے میں بالکل چھنے کو تیار ہوں چلیے کہا نہیں نہیں مجھے اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے بندے سے پوچھنا وہ کس کنڈیشن میں مرنا چاہتا کہا اچھا میرے رب نے یہ کہا ہے تو رمجہ ملک الموت میں تازہ وضوح کر لیتا ہوں دو رکعت نماز کی نیت مادلوں جب دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کروں سر میرا سجدے میں ہو میری رو نکال لینا کیا رتبہ ہے کیا مقام ہے آرزو دیکھئے اس نماز کو جسے تم بہت ہلکا سمجھتے ہو سرکار ابو حریرہ میری نبی کے ساتھ سفر سے کوئی تھے کہیں مدینہ کی آبادی سے باہر ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا آقا کریم نے فرمایا ابو حریرہ یہ قبر دیکھ رہے ہو تم لوگ جو دو رکعت جلدی جلدی پڑھ لیتے ہونا دو رکعت یہ جب سے مرا ہے تب سے اللہ سے ریکوش کر رہا ہے یا اللہ ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دے دو رکعت نماز پڑھ لوں یا اللہ ایک بار پھر سے بھیج دے دو رکعت نماز پڑھ لوں مگر اس کی یہ تمنا قیامت تک پوری نہیں ہوگی اور وہ لوگوں بھی تم مرے بھئی ہو تمہاری یہ تمنا پوری ہو تکیز دیکھا نہیں اگر کسی کو کسی ایمیلے سے ملنے کا ٹائم مل جائے منتری سنتری سے جنتری سے مکھیا منتری سے وہ آدمی اتنے پوٹو کھین سے رکھتا ہے حضرت قبلہ مویون الولماء والمشائق آئیں گے تو وہ پورا الیبم نکارے گا اللہ ماں کسی مسئلہ حضرت مکمتری کے ساتھ ہے یہ ڈی ایم کے ساتھ ہے چائے پیتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے پندرہ منتر کا وقت ملا ہے آپ کو پچیس منتر کا وقت ملا ہے چالیس منتر کا وقت ملا ہے ایک چھٹکے مٹکے ادھکاری سے ملنے کے بعد تمہارا توند شریف کا ڈبا پھول جاتا ہے اور لوگوں آ اس حکم الحاکمین کی بارگاہ میں جس نے کہا اوہ میرے بندوں میں نے اپنی طرف سے پانچ ٹائم منتخب کیا ہے بندیں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَا لِلَّهِ مَعْفِ السَّمَاوَاتِ وَلَا میں سب سے بڑا بادشاہوں میں نے اپنی طرف سے پانچ وقت فجر زہر عصر مغرب عیشہ یہ ٹائم رکھا ہے تم مجھ سے بات کرو اور اس کے بعد بھی تیرا دل نہیں بھرتا مجھ سے بات کرنے کے لیے چاہتا پھر بات کرو تیرا دل جب چاہے رات میں مسلح پیچھا دل میں پیچھا بات کر میں تُس سے ملنے کو تیار ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تمہارا خدا ہے من کانا للا کانا اللہ اس لئے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیمانو دور کیجئے اور سو بار سوچئے کہ اللہ نے ابھی ہمیں موت نہیں دی ہے کچھ کر لیے بھائی صاحب یہ جو کچھ بنایا ہے نا یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے تمہاری اولاد کا ہے مرنے سے پہلے چابی کنجی تالا گھڑی انگوٹھی امہ کا پازے کان کا جھنکا ماتے کا جھو مر گلے کی ہار کسوں نے ساب چھین لیتے ہیں اور یوں ابھی مرے نہیں سب چھین لے ابھی مرے نہیں سب چھینے جا رہے یہ بھی دیکھے گئے کبرستان میں اپنے اببا کی ڈیڑ باڈی لے کے پہنچے ہیں مردوں کو مردے کو اور کبر میں اتارا تختہ بھی نہیں لگا اور مہین لے لٹیاں شروع مار پٹائی پٹین بڑکا بھائیوں میں ابھی مدینہ شریف جننت البقی کی ایک ویڈیو بائن ہوئی تھی اب بھاکو در دیا اس میں کبر میں اور ابھی مٹی نہیں ڈالی پٹکن پٹکا پٹکن ہونے یا اللہ دولت ہی ہے اس دولت کے لیے جو ہاتھ کا مہل ہے ہمیشہ یہ دولت کسی کے پاس نہیں رہی ہے ہم نے اپنے بچمن میں جسے بھکاری دیکھا تھا آج وہ محل میں رہ رہا ہے جس کو ہم نے محلوں میں دیکھا تھا گھر بھی گئے قرائے کے مکار میں اس لئے خبردار اپنے زندگی کا احتساب کیجئے ہر روز سونے سے پہلے دن بھر کے گناہوں اور نیکیوں کا کلپلیشن کرنے کے بعد جوڑ ہی جئے کتنا گناہ دن بھر میں کیا ہے کتنی نیکیاں کری ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کو نید آتی کیا بات ایسا کرنے لگ جائیں گے تو ایک دن آپ کا ضمیر آپ کو جھنجوڑے بات ظالم تیرے گناہ بہت ہو گئے ہیں تو باز آجا معافی ماغ لے اللہ بھی کتنا شفیق اور کریم ہے کتنا مہربان ہے بندے کو جرم کرتا دیکھتا ہے نا مارے ملک کی پولیس اگر جرم کرتا دیکھ لے اور دیانتدار پولیس ہے تو نا مارے گی نا بھنگی بنا دے گی مار کر کے میں منگتوں کی بات نہیں کرتا جو پولیس والے منگتے ہوتے ہیں نا پچ پچ روپیہ وہ سولتے ہیں ٹرین میں پچاس روپیہ دکھا دیئے تھے تین خنمہ پہ آپ کا جی حضرت لیکن یہاں اللہ اکبر اللہ کی دہلی جے کرم پہ آؤ تو صحیح یہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ تم پیسہ دکھاؤ تو بچ جاؤ گے کوئی پیسے کے حاجت مند ہے بھی نہیں ملک المول وہ آئے چپ چپ چلیئے نمبر آپ کھا گیا ہے تو پیسہ آنے کے بعد منصب ملنے کے بعد پگلایاں مت کرو نام سنا ہے حضرت شاہ جہاں بادشاہ کا اللہ اکبر جن کی بیگم کی یاد میں تاج محل ممتاز محل کی یاد میں تاج محل ان نے دلی کی جامعہ مسجد بنائی تھی سوال اللہ لالقی لا دلی دیوان خاص اور دیوان عام دیوان خاص میں تخت تاؤس بنوایا تھا تخت تاؤس بنانے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں کے انجینئر آئے تھے ان سارے انجینئروں نے تخت تاؤس بنایا بادشاہ کا آرڈر تھا جب میں اپنے تخت تاؤس پر تاج پہن کر کے کرسی پر بیٹھوں تو ہمارے تخت کے اوپر بیٹھنے کے بعد کرسی پر تاج کا اوپری جو چونچ ہے نا یہ جامعہ مسجد کے اوپر والی سیڑھی پر جہاں مقتدی جوتیاں اتارتا ہے نا اس جوتی اتارنے والی پیڑی سے یہ تاج اوپر نہیں ہونا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر واہ سترہ کروڑ روپے کا وہ تخت تاؤس بناتا ہے جی سترہ کروڑ اس زمانے میں چار سو سال پہلے بن کے تیار ہوا تو شبہ رم کی باری آئی اوہ دکھاٹن ہم کا کرتے ہیں پھیٹا لگائیں گے ایک درمازے آئی حضرت ایک پلیٹ ہوتی ہے اس میں حضرت ایک پینچیر ہم تو لالے تشریف رکھتے ہیں آئے آئے ہاں اس کو باز آپتہ پھیٹا اتا ریبن باند دیتے ہیں اس کے چوٹی میں اب کوئی حضرت آئے حضور آئے ایمیلے پھ ایمیلے آئے اب وہ پوری ٹیم رہتی ہے چکا چک پھوٹو کچھ رہے اب وہ کہنچی اٹھاتا ہے یہ شبہ رم اللہ تمہیں دولت دے مکان بناو دکان بناو کسی ذمہ دار عالم دین کو بلاو کسی عالم رسول کو بلاو بہت اچھے سبحان اللہ یہ محسر نہ آئے تو تیری ماں زندہ ہے نا اس کو لیا بہت تیرا باپ زندہ ان کو لیا سبحان اللہ اور ان سے برکت کی دعائیں کروالی اب کہنچی منچی کو چولے بھاڑا میں ڈا وہ قدم رکھ کر کے ہاتھ اٹھا دیں گے نا تو اگر اگر بابا فرید کو بارہ سال جنگل میں خدا کی تلاش میں گھومنے کے بعد خدا نہ ملا پلٹ کر کے اپنے گھر آئے ماں کے دروازے پہ دستک دی اور ماں نے دروازہ کھولا کہا بیٹا آ گیا کہاں ماں آ گیا مگر کیا ملا جس کو دھوڑنے کا نہیں ماں نے کھڑے کھڑے دعا کے لیے ہاتھ اللہ میرا بیٹا تیری تلاش میں گیا تھا پورا کر دے ابھی ماں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے نہیں تھے اللہ کا پتہ حضرت سرکار نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ حضرت باعزید سوچئے اور سو بار کتنا دم ہے ماں کی دعا میں کتنا پاور ہوتا ہے باپ کی دعا میں آقا فرماتے دعائے والدی لے والدہی کدعائی لکم ایک باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا امت کی علی ہوا کرتا سبحان اللہ اللہ نے او مسلمان تیری جنت کعبہ کے دیوار کے سائے میں نہیں تیری جنت تیرے رب نے تیرے ماں کے قدم کے نیچے رکھی ہے سبحان اللہ سوچ سو بار سوچ تو حضرت رسول اگرامی وقار کے پیارے دیوانوں جب تخت تاؤس پر بیٹھنے کا وقت آیا تو دنیا کے ملکوں سے بلائے گئے بس پندرہ منٹ بارہ منٹ سوا گھنٹا ہو جائے جی جی نہیں بلائے گئے باہر سے وزرہ بلائے گئے انجینئر بلائے گئے بادشاہ تھیا خند بھارت کے بادشاہ پورا دلی بھر گیا اب جب اس کے افتتاح کا وقت آیا بادشاہ سلامت کرسی پہ بیٹھے بیٹھے پھڑ پھڑا اٹھے جلدی سے پانی لے کے آؤ پانی مگایا اسی جگہ بیٹھے بیٹھے تخت تاؤس پہ انہیں نے وضوح کرنا شروع کیا پانی بیرا سارے انجینئر چیخ پڑے ارے بادشاہ سلام آپ بڑی محنت سے تخت بنایا پانی لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گا کچھ نہیں بولا بادشاہ پورا اتمنان سے وضوح کیا گاموس اللہ لے کے آؤ مسلہ مگایا اسی تخت تاؤس پہ بیچھا کر کے دو رکعت نماز ادا کیا سلام پھیرا جانتے ہو کیا کہا تھا جب میں اس کرسی پہ بیٹھا تو شیطان میرے قریب آیا کہا بادشاہ اتنا بڑا رتبہ پانے کے بعد آدمی کو تو خدا بجانا چاہیے تھا نمرود نے انا ربکم العلا کا نعرہ لگایا تھا تو اتنا بڑا ملک کا بادشاہ تخت تاؤس پہ بیٹھا ہوا تو بھی نعرہ لگا دی انا ربکم العلا حرماتے ہیں جب میرے قریب شیطان یہ کہتا ہوا بزرا فوراں کرسی سے متر گیا دنیا کے بادشاہوں نے تو انا ربکم العلا کا نعرہ لگایا ہے میں سبحانہ ربی العلا علا کا نعرہ لگا سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک یہ احساس مسلم قوم کے اندر زندہ تھا تب تک ہم نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے لوگوں کے حوصلوں کا جواب دیا بے اکمہ تین برعظم پر مسلمانوں نے حکومت کیے ساری دنیا بھکھاری تھے مسلمانوں کی چوکٹ کی حکمت کی بھکاری پیسوں کی بھکاری ہم کو لوٹ کر دنیا مالدار ہو گئی اور یہ لوٹے پٹے لوگ اب تک پغلائے پھر رہے ہیں یعنی کہ متائے زندگی بھی لٹ گئی اور احساس زیاں بھی جاتا رہا جاگو جاگو جنوت جاگو بدلاؤ لاؤ بدلاؤ تمہاری قبر میں نہ تمہاری بیگم جائیں گے نہ تمہاری اببہ جائیں گے نہ رشتہ دار جائیں گے اکیل ہی جاؤ گے قبر بھی ڈیڈ باڈی ناپ کے بنائی جاتی ہے ڈیڈ باڈی ناپ ڈیڈ باڈی باڈی پاس رشتہ بھی نہیں بھاگنے بھاگنے کا اتنے بڑیاں بڑیاں انجینئر آ جاتے ہیں قبر بناتے وقت لگتا بھی کیمبریج انور سٹی سے انہوں نے قبر بنانے کی ڈگری پر آپ کی ہوئی ہے جو کام آ دے گھنٹے میں ہو سکتا وہ ڈھائی گھنٹے میں ہوگا ری خوٹ چل ہوئی ری خوٹ کیجئے ارے بند کیجئے اس کے بعد کیا منہ خلق ناکم افیحان ویدہ افیحان ویدہ افیحان ویدہ آپ جانو ہم کی قبر ہم چلیں بیلڈنگ پارے جائدہ بے منکولہ منکولہ واتٹے کے لئے ہم چلیں کس پر اعتماد ہے بہت افضل عزرز کیا کہہ کچھ دوست میں مولانا اپنی خمرہ میں آپ جاؤ گے ہماری تو نہیں جاؤ گے جو ہوگا وہاں دیکھ لیں گے بیٹے تم نے قبر کو سسرال سمجھا ہے مولانا کی جان پھال تو تمہاری قبر میں جائے تیرا اب آنی جاتا تیری قبر میں اگر تم نے یہ سمجھا کہ قبر ہم میں سسرال جیسا بڑھتا ہوگا سالیس آہم آئیں گے جی چا جی پانی پی جئے سالیس آہم آئیں گے جی چا جی یہ برپی کھائی ہے دھونے جاؤ گا مارے جاؤ گا بہتا بار آ جائے گا یہ بازو میرے آسمائے ہوئے پوچھو اگر تود شریف پہ گرور و تم کنت کی چربی کی پرت چڑ جائے تو اکیلے اپنے قبرستان میں ایک بار اندھیرے میں چلے جاؤ ایک چکل لگاؤ پوچھو دادا جان ابو کیسے ہیں پردان جی کیسے ہیں ایم ایل اے جی کیسے ہو کو ہی بھی بولے گا چوب چاب سنناٹا اے دم خموشی تاری ہے بل اس خموش سنناٹے سے آپ کا دماغ کی نسے ہل جائیں گے بے شکر ظالم کسے پوچھ رہا ہے وہ یہ نامور بے شاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی آسم کیسے کیسے یہ پوری باڈی دیکمپوز ہو جائے ہڈیاں تک زمین کھا جاتی ہے کچھ نہیں پڑ لے پڑے گا واپس لوٹو گے تو چربی پھگڑنی شروع ہو جائے گزرے راستے سے ایک بچہ بیٹھا تھا چھوٹا سا مگر صاحبِ ہوش تھا پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا تھا پہاڑ کے اس طرف قبرستان اس طرف شہر تھا بزروں نے پوچھا بیٹے آبادی کی دھر ہے اس بچے نے کہا حضرت اس پہاڑ کے اس طرف قبرستان کا پتہ بتایا بابا چل گئے چھوٹی پر پہاڑی پر دیکھا تو پورا قبرستان پھر لوٹ کیا ہے بیٹے اتنی چھوٹی سے عمر میں بزرگوں سے مزاق کیسے سجی تجھے کیا یہ مزاق زیب دیتی بیٹے ہم نے تو شہر کا پتہ پوچھا تھا تو نے قبرستان کا پتہ بتایا کیا بات کہا حضور اب تک ہم نے جتنے لوگوں کو اس طرف جاتے دیکھا ہے ایک کو بھی پلٹ کر آتے ہیں واہ 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 جو گیا وہاں آباد ہو گیا ہے یہ شہر خالی ہو گیا مر مر کر کے لوگ اب ہم آبادی اس کو کہیں یا اس قبرستان کو کہیں بہت اچھے امام اہل سنت کہتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں سبحان اللہ اپنے قریبوں کو بیٹوں کو پوتوں کو نوازوں کو اہلیا کو امی کو ابو کو اتنی بے دردی کے ساتھ آدمی اندھیری کوٹھری میں چھوڑ گیا جاتا ہے چھوچا پڑے رہی ہو اسی میں اندھیرا گھرہ اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا خدا کو یاد کر بندے وہ ساعت آنے والی سبحان اللہ چھوٹ مد بولی بیمانی مد کیجئے چوری مد کیجئے غیبت مد کیجئے برائی مد کیجئے کسی کا مال ناحق مت کھائیے کسی کی پیٹ پیچھے اس کے بارے میں کچھ غلط تأثیرات مت دیا کیجئے نماز پڑھتے رہیے روزہ حد و زکاعت ادا کرتے رہیے دیتے رہیے اپنے بڑوں کی تازم کیجئے چھوٹوں سے پیار کیجئے اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے کوئی پلان کریت کیجئے ان کے تعلیم پر فوکس کیجئے اور محنت کیجئے اپنی بچیوں کو اس لائق بناو کہ وہ کنیزان فاطمہ بڑھ کر کے زندہ رہے یہ کب ممکن ہوگا جب ہمیں کا ہر کنڈیڈیٹ اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا غیروں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے مسلم بچیاں کالج پڑھنے جاتی ہیں تو اپنی بچیوں کو ان کی پیچھے لگاتے ہیں دوستی پینگیں بڑھاتی ہیں اپنے گھر بولاتی ہیں اپنے دوستوں سے بھائیوں سے ملاقات کرواتی ہیں اور پھر تو یہ رہ گئی دادہ دادی امام موائل کی ہی ہیں جب وہ جیب میں پھر کارکرم شروع ہوتا ہے نتیجہ ہوتا ہے گڑڈو تو بیٹھے ہوئے ہیں ڈوڑوں میں گڑڈو تو نہیں یہاں پہ رہے ہیں اور وہ بھی تو کیا میرا کیا بگاڑا ہم کسی اور گڑڈو کے بات یہاں بیٹھے ہیں اور ان کی گڑیاں دلی پڑھ رہی ہے پنجگنی پڑھ رہی ہے مہگائی زیادہ ہے تو شیرنگ بیس پر کمرے ہوتے ہیں ہمارے وراجستان میں کوٹا میں بہت سارے پڑھ رہے ہیں ادھے پر میں سکھکر میں پڑھ رہے ہیں لڑکیاں لڑکے سب پڑھ رہے ہیں دو لڑکا ایک لڑکی تین لڑکا ایک لڑکی جبکہ ایک سنگر پرن کے نیچے جہنم کے انگارے دہک رہے ہیں موبائل پر اریانیت بے ہیائی بے شرمی بامِ اروج پہ پہنچی ہوئی ہے اور پھر اس کے علاوہ شیطان بالکل ان کے بیچ میں اب تک کام میں لگا ہوا ہے کیا آپ یہ گیارنٹی دے سکتے ہیں اس کی آبرو بچی رہے گی ہم نے باپوں کو ان پیروں کے پاس بزرگوں کے پاس تاویز لکھنے والا گڑ گڑاتے ہوئے روتے دیکھا ہے حضرت ڈاکٹروں کو انجینئر کو لایر کو جو بڑا پھولا رہی میرے گڑیاں وہ وہاں پڑھ رہی کلے میں اور جب بھاگ گئی نا تو حضرت کوئی پلیتہ دے دیئے آپ کیا پلیتہ لگا بڑکا پلیتہ جلاتے پھرو بیٹھے ایسی تعلیم چولے بھاڑ میں ڈال دو جو تعلیم قوم کو کے بچیوں کو اسلام سے بیگانا کرتا ہے اس لڑکی کا جاہل رہنا ٹھیک ہے اور اگر غیرت زندہ ہے مری نہیں ہے غیرت ہماری اوہ سنیوں آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ اگر اس مہینے میں پچیس دن تم بقرہ اور مرگا ٹھونچتے ہو نا تو ایک دن کھاؤ پیسے بچاؤ اور اپنی یونیٹی بنائیے اپنی قوم کے بچوں اور بچوں کو کیسے گریجویٹ بنانا ہے اس کا کوئی پلان بنائیے تاکہ آپ کی بچیاں برقہ پہن کر کے اسلام کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے وقت کی ڈاکٹر ری فارمر لائیر انجینئر جاج یہ بن کے بتائیں اس لڑکی کا نام سنا جس کا نام مسکان تھا جا بات کرناٹک والی جو برقہ پہن کے گئی تھی تو ہنگامہ کتوں نے مچایا تھا میری تقریح اس پہ ہے 26000 ویڈیوز میری ہیں تو اس لڑکی نے برقہ بہن کر کے کاللج میں انٹری لی تھی اور اس نے برقہ نہیں چھوڑا ابھی کوئی چار یا پانچ مہینہ گزرا ہے اس نے جج کے لائن میں پڑھائی کر کے پورا مہینہ برقی برقی پڑھنے میں دم رکھتی ہیں مگر ہمارا کیا کیجئے گا کئی کروڑ روپے ہم ارسوں پہ خلق کرتے ہیں جول پہ بازے پہ تازیہ پہ چادر پہ گاگر پہ میں نے عرض کیا نا عدب کے ساتھ ساداتِ کچھوچا کی خدمت میں عرض ہے سرکار مخدو مشرف کے نام کی انیورسٹی بناو انشاءاللہ اسپتال بناو لو کالج بناو انشٹیٹ بناو خواجہ مہینودین چشتی کے نام پہ تین سو اکر زمین عجمیر شریف میں کائر بیش رام اس طلیف ہے مگر کچھ مطلب نہیں خادموں کو لوٹو خو ٹون بڑھو تین سو اکر زمین پڑی ہی ہے ہے کوئی آپ کے پاس مدرسوں کا یہ حال ہے کہ دیوار سلامت ہے تو کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کھڑکیاں سلامت دروازے ٹوٹے ہوئی ہیں دروازے تھی تو کنڈیا ٹوٹی ہوئے ہیں بچوں کا حال یہ ہے لوگوں نے جالیاں لگا دی مجھے مچھر نہ آنے پائیں اتنا پان پوڑی بیڑی سے کرے کھا کھا کر کھا کھا کر کھا کھا پچکاری مار کے پوری دیوار کا ستیا ناز کر رکھ ہے واہ واہ کیا ہے ہم کیوں نہیں ایسے سکول بناتے ہیں ہمارا بچہ باروی پاس کرتے کرتے مولانا بھی بن جائے بہت اچھے سمان اللہ ساؤت میں ہو رہا ہے باز دابطہ طور پر بچے ڈاکٹر بنتے برتے عالم بن جاتے باروی پاس کرتے کرتے مولانا بن جاتے باروی پاس کرتے کرتے بچیاں باز دابطہ طور پر دین کی عالماء بن جاتی ہیں ماشاء اللہ پردے اور حجام میں رہتی ہے وہ اکثریت ساؤت کے اندر سبھان اللہ اگر وہ کر سکتے ہیں ہم اتر بھارتیوں کے پگھلانے کا کیا علاج ہمارے اتر بھارتی لوگوں کو بہت کچھ ساؤت کے مسلمانوں کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے بے شکر مدرسے کیسے چلا جائیں کالج کیسے چلا جائیں اسکول کیسے چلا جائیں یہ سیکھنے ضرورت ہے لنگی پہنے ہوئی ہے ہم بھلا گیا ہے اسی لنگی میں پارلیمنٹ میں جاتے سیدان سبھا میں اپنا جو ڈی پروف ہے ڈی 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 ہمارے ہاں پورا چکا چک میدان صاحب آف ٹوڈیل ان کے دائیں ڈاڑی موچ سب گایا ہوں اچھا پرز یزت کسی کو تیس سال تک ڈاڑی موچ کے بال نہ تو جان تو اس پرز شادی کی کوئی تاریخ ملے کی کوئی لڑکی اسے دیکھ دینے کے لیے آئے گا نہیں نہیں کنفیوز ہے یہ ڈاڑی آرہی ہے نا آرہی جو ڈاڑی تمہارے مرد ہونے کی سیٹی فکر دے اسی کے ساتھ تمہارا یتنے چاہ رہے ہم ڈاڑی ابھی رکھ لیں گے ہماری شادی نہیں ہوگی سب ڈاڑی ڈاڑی آفغانستان کا 98% بندہ ڈاڑی ڈاڑی بیٹے ہوئی ہیں یہ بکواسیں چھوڑ دیجئے ڈھنکہ مسلمان بن جاؤ ہم کسی کے مذہب پر اٹیک نہیں کرتے تمہارا دین تمہارے لئے ہمارا دین ہمارے لئے